اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی بڑی یونیک سی جھٹ پڑ بننے والی ریسیپی لے کر آئی ہوں فیش کڑھائی شنواری فیش کڑھائی اور چلیے پھر ہم فٹا فٹ سے اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو فیش ہے بازار سے ہمیں پتہ ہی ہے جب آتی ہے تو اس پہ نمک اور اجوائن تو لگا ہوا ہوتا ہے لیکن میں نے اسے دھوکے ساف کر کے اسے لہسن ادرک لیمن جوس اور تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا نمک لگا کے میں نے اسے میلینیشن کے لیے لگ دیا تھا تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے لیے اور اب یہ دیکھیں کتنا می جس بڑا اچھا آتا ہے اس طرح جو اگر پہلے سے میرینیٹ ہوئی ہوئی ہو تو چلیے پھر اب فٹا فٹ سے ہم اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ریسیپی بہت جھٹ پڑ سے بنتی ہے ہاں تھوڑی سی آئل اس میں زیادہ ڈلتا ہے اب میں آئل میں فیش کو جو ہے یہ فرائی کروں گی اور یہ پنکیش فرائی کروں گی یعنی کہ جیسے مطلب اس کا جو میٹ کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور بہت احتیاط کے ساتھ فرائی کیا ہے یہ دیکھیں میں ا اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو فرائی کیا ہے ان پیسیز کو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے یہ فرائی ہو رہے ہیں فرائی کرنے سے جو ہے نا ایک اچھا سا یعنی کہ کڑھائی کا ٹیسٹ بھی آئے گا جب ہم اس کو کڑھائی مسالے میں ڈالیں گے اور یہ بہت ہی اچھے فرائی ہو گئے ہیں اب بس جیسے ہی بس تھوڑا سا اور یہ فرائی ہوتے ہیں تو بس میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی آئل میں میں لیسن ادرک ڈال کر فرائی کروں گی اور جب میں یہ فرائی کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا یہ جب یہ گولڈن فرائی ہو جائے گا لیسن ہمارا تو اس کے اندر میں چار سے پانچ ٹیماتروں کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہ بھی ڈال کر فرائی کروں گی اچھے اس میں پیاز نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے زیرہ ڈالا ہے یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا ڈالا ہے اور اس میں بہت ہی کم اور بیسک مسالے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں یہ بھی مسالے فرائی ہو تو اس میں یہ ہاف ٹی سپون میں اس میں حلدی ڈالی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں چارٹ مسالہ ڈالا ہے ذرا یونیک سا ذرا اچھا سا ٹیسٹ آجے گا نا اس کے اندر اور بس اس کو میں اب فرائی کر رہی ہوں جب یہ ذرا تھوڑا سا اچھا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں جو ہوں نا تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اور اچھی طرح یہ جو مسالہ ہے یہ اس کا ذرا کریمی سا ٹیکسٹر بن جائے اور یہ جتنا مسالہ یہ ایک جان ہو جائے دیکھیں یہ مسالہ یہ جان ہونے لگا ہے اور یہ آئل بھی مسالہ نے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ شنواری جو فش کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئل زیادہ ہی جاتا ہے اب میں نے نمک ڈالا ہے اور نمک کی مقدار میں نے ابھی بھی کم ہی رکھی ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے سے بھی ڈال لیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں نمک ڈال کے بھی اور اب یہ ہمارے جو فرائی ہوئے فش کے پیس تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھے یہ ڈالنے بہت احتیاط سے ہیں تاکہ ہماری فش کڑھائی بنے بھی اچھی شنواری فش کڑھائی لیکن جو ہے یہ پیس بھی نہ ٹوٹیں اب یہ اس میں جو اس کا یونک سا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں یہ دڑا مرچ اور یہ ثابت دھنیا یہ ہاف ٹی سپون ہیں دونوں یہ میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور یہ بس ان کو بس اس کو صرف پیسز کو ہلکا ہلکا چمچے سے چلانا ہے ان کو بہت زیادہ چلانا کہ فش جو ہے ٹوٹ جائے کیونکہ فش کا مزہ ہی یہ ہے کہ فش اپنی اصلی حالت میں بھی رہی اور اچھی سی گل جائے اب دیکھیں میں کڑھائی ہلا کر اس کو میں نے بنایا ہے اور اس کو اب میں کوئی پانچ سے سات منٹ کے لیے اسے ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح مسالہ بھی اس میں رچ بس جائے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب چلیئے دیکھتے ہیں کہ فش تیار ہوگی ماشاء اللہ یہ دیکھیں فش ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہماری شنواری فش کڑھائی تیار ہوئی ہے یہ میں آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں یہ اس میں میں بول میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس کا مزہ ہی یہ ہے کہ ہری مرچوں کے ساتھ یہ لمبی لمبی ہری مرچیں اپنی ڈنڈی کے ساتھ ہی کٹ کے اس کو سرف کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ڈالی جاتی ہے ساتھ ہی پھر میں اسے ہر دنیا سے گانش کر دوں گی شنواری فش کڑھائی تیار ہے امید ہے آپ کو میری یہ شنواری فش کڑھائی پسند آئے گی آپ کو اگر میری یہ شنواری فش کڑھائی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ